اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انت توبا الاللہ فقد سغت قلوبکما و انت باہرا علیہی فین اللہ مولا اس آیت میں دو باتیں آئیشہ حفظہ کے لئے ایک ایک ان کا قلب تیڑا ہے ان کا دل تیڑا ہے اور جماعت امریت کیا تم قرآن کی تصدیق کرتے ہو ایک دن آکھ یہاں پہ شہدت دے دو کہ ہم تصدیق کرتے ہیں کہ آئیشہ کا قلب تیڑا ہے اس کا دل تیڑا ہے تصدیق کرو نا ایک دن ہم دیکھیں کہ آپ قرآن کو مانتے ہو دو بات ہیں اس آئیہ میں ایک کہ آئیشہ اور حفظہ کا دل تیڑا ہے تصدیق کبھی نہیں کریں گے اللہ کی کلام کو جتلائیں گے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اس آئیہ میں دوسری بات دوائیں تظاہرہ علیہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی تظاہر علی النبی ایک دوسرے کے معاونت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آؤ مجھے بتاؤ تصدیق کرتے ہو تم بتاؤ مجھے کہ تم مسلمان کیسے مسلمان ہو اس کا ترجمہ کیسا ہے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے یہ جہو نگری صاحب کا ترجمہ ہے یہ جالندری کا یہ احمد علی کا یہ احمد رزا خان کا اور یہ ابو العلہ مودودی کا ترجمہ ہے انتظاہرہ علیہ اور اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی اس کے خلاف اس کی مخالفت میں ایک دوسرے کے ساتھ منصوبہ بنا کر تواہر کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کا مدد دینا لیکن تواہر کے ساتھ جب علا آ جاتا ہے اس کے بعد اس کے معنی بدل جاتے ہیں کسی کی دشمنی میں ایک دوسرے کا مدد کرنا اور اگر پیغمبر کی عزا پر باہم اعانت کرو گی اور اگر تم آپ کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی یہ ترجمہ احمد علی کا اور احمد رزا خان اگر ان پر زور باندو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زور باندنے کی بات ہو رہی ہے ابو العلامہ حدودی اگر نبی کے مقابلے میں تم نے باہم جتبندی کی یہاں پر واضح طور پر اللہ نے شہادت دیئے کہ ان دوگوں نے تظاهر کیا ایک دوسرے کا سادیا کس کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اب صحیح البخاری یہ کتاب تفسیر میں تفسیر سورہ تحریم ہے عدیث نمبر 4913 عبداللہ بن عباس کے تحریم میں نے عمر سے پوچھا من اللتانی تظاهرتا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلن ازواجے فقالا تلکی حفظ باعاش میں نے پوچھا کون ہیں وہ عورتیں جنہوں نے واطعان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تزاهر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ملکہ انہوں نے مخالفت کی پرغمبر ایک دوسروں کا سادیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں عمر نے فرمایا پر کفر اب اس کا ترجمہ یہ لوگ ایسے کرتے ہیں ملاحظہ فرمائی یہ کتاب سی بخاری ترجمہ حماد صاحب کا جلد نمبر چار ملاحظہ فرمائی یہ حدیث جو ہے نا حدیث نمبر چار حضور نو سو تیرہ عبداللہ ابن عباس نے عمر سے پوچھا وہ کون دو عورتیں تین جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک منصوبہ تشکیل دیا تھا ترجمہ یہ تو نہیں باتا حماد صاحب اللہ سے شرم کرو اللہ کا خوف کرو وہاں پہ جب قرآن کا قرآن کا ترجمہ کر رہے تھے یہ لوگ انہوں نے وہاں پہ کیا کیا انہوں نے واضح کیا ان کے خلاف جتبندی کرنا ان کے خلاف آپس میں تعاون کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیت و عزا کے لئے آپ ایک دوسر کا ساتھ دینا آپ نے ترجمہ دیکھا لیکن وہاں کیونکہ عائشہ حفظہ کا نام نہیں تھا لیکن یہاں پر وہی سورہ تحریم ہے بخاری ہے سورہ تحریم کی تفسیر ہے اسی آیت کی تفسیر ہے لیکن یہاں پر حدیث میں کیوں کہ عائشہ حفظہ کا نام ہے تو اس کو ترجمہ توڑ کے کریں وہ کون تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق ایک منصوبہ بنایا تھا یہ ترجمہ نہیں ہے بہرحال انہوں نے بتایا کہ وہ سیدہ حفظہ اور عائشہ تھی کہ مولیوں کو خود پتا ہے کیا ان کے الفاظ کیا ہیں حدیث کے الفاظ کیا ہیں قرآنی آیت کی طرف یہ حدیث جا رہی ہے لیکن ترجمہ یہ غلط کرتے ہیں اپنے عوامتہ کے پتا نہ چلے کہ عائشہ کون ہیں صحیح بخاری جلد نمبر ہے بھئی کونسی جلد سبوم مترجم محمد ناصر الدین ناصر المدنی اتاری کتاب چپیئے پروگریسف بکس میں اوکی یہاں پر صفحہ نمبر 116 حدیث نمبر 4913 ترجمہ میں نے کہا اے عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج میں سے وہ کونسی دوہیں جنہوں نے آپس میں مشورہ کیا تھا سبحان اللہ لعنت اللہ علیک یا مولیہ تاریخ ترجمہ یہی بنتا ہے تظاہرہ من المرعتان اللتانی بلی الفاظ کیا ہے من اللتانی تظاہرہتا علیہ وآلہ وسلم من ازواجہ تظاہرہتا علیہ آپس میں مشورہ کیا تھا اس کا تظاہر کا مطلب کس نے کہا مشورہ ہوتا ہے جنہوں نے قرآن کی ترجمہ کیا انہوں نے کیوں نہیں کہا ترجمہ ہوتا ہے مشورہ کرنا اس کا مطلب ہوتا ہے ان سے دشمنی کرنا ملاحظہ فرمائے یہ قرآن میں اور جگہ بھی استعمال ہوا ہے سورہ مبارکہ بقرہ آیہ نمبر ہے 85 تم وہی بنی اسرائیل وہی تو ہو اپنے قوم کے مظلوموں کو قتل کرتے ہو ان کو ان کے گرون سے نکالتے ہو ان پر دشمنی کرتے ہو ان پر مل کر دشمنی کرتے ہو گناہ کے ساتھ اور ظلم کے ساتھ اس کا ترجمہ کیا ہے یہ وہی الفاظ ہے تواہرون علیہم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ ان کے دشمنوں کی مدد بھی کرتے ہو یہ کس کا ترجمہ ہے تارقادری صاحب کا ترجمہ ہے یہ کہنا تواہر علی شخص کا کیا مطلب ہے کہ گناہ اور زیادتی کے ساتھ کسی کے خلاف منصوبہ بندی کرنا کسی کے خلاف سازش کرنا کسی کے خلاف ایک دوسرے کی تعاون کرنا یہ کس کا جالندری صاحب کا اور اپنے میں سے بعض لوگوں پر گناہ اور ظلم سے چھڑھائی کر کے تظاہر کا یعنی یا تظاہر علی شخص کا کیا کیا ہے اس نے ترجمہ چھڑھائی کرنا ظلم اور زیادتی کے ساتھ جتے بندیا کرنا احمد علی نے بکائن پر ظلم اور زیادتی سے چھڑھائی کر دے تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین قرآن میں آئیشہ دوسرے مقام پر جماعت مریعہ سے سوال کیا تصدیق کرتے ہو انتا چوبہ اللہ فقد سغت قلوبکم بتحقیق تمہارے دل ٹیڑے ہو گئے علماء مشایق اعظام جواب دے دوشیوں کا موسیقی موسیقی